اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں گاڑی ہر گھر کی ضرورت ہے لیکن گاڑی کی خرید فروغ کے وقت ہم کچھ ایسی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کئی مشکل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب تک جب تک وہ گاڑی آپ کے پاس ہے اور یہ مصیبت ہم تب گلے لگاتے ہیں جب ہمیں کوئی گاڑی آج کی مارکٹ ویلیو سے بہت کم دام میں مل رہی ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی ایڈ دیکھیں اور اس ایڈ میں منشن ہے ڈسکرپشن میں کہ سی پی ایل سی وائس تو یہ گاڑی ابھی چوری ہو کے برامد ہوئی ہے لیکن اگر یہ کسی ایسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہے مثلا اگوا، ڈاکا، اسلاحہ وغیرہ تو خریدنے اور بیچنے سے بچیں ان گاڑیوں کے بزار میں کچھ ایسے ڈیلر ہیں جو لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں مالک سے درخواست کریں کہ وہ پولیس اسٹیشن یا اے سی ایل سی سے این او سی حاصل کرے اگر وہ کار چوری کی ایف آئی آر درچ کرتا ہے بیسے تو عام طور پر ایسے معاملات میں کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی بلکہ ایک سادہ رپورٹ ہوتی ہے جو صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ کار میں کسی جرم کی صورت میں مالک محفوظ ہے اگرچہ اکیس دن میں گاڑی برامت نہ ہوئی تو ایف آئی آر درچ کی جاتی ہے تو تھانے سے کلیرنس لیٹر درکار ہوتا ہے کہ گاڑی کسی کیس میں ملوث نہیں ہے اور مالک کی طرف سے بلکل کلیر ہے تو اگر ویڈیو آپ کو انفومیڈیو لگی ہو تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا